اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک تھاک ہو اللہ پاک آپ کو دیروں ہشیاں دے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اگر کوئی پرشان نہیں ہے تو اللہ پاک اسے بھی دور کر دے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک اسے صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا کر دے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ریشین سیلڈ بنا رہی ہوں تو اس کی ریسی بھی آگے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے رمضان میں تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ آج آپ کو میں سارا دن اپنے ساتھ ہی رکھوں گی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو فل باچ کرنی ہے تو فل awe لائکہ cr ヌ رسی بھی تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی کیونکہ ٹائم جو hani کام ہے اور جو ہیں، کھانا میں نے بنانا ہے تو اس سے پہلے پہلے جو ہیں، میں جلدی جلدی سے میں نے کہا ہے کہ میں تیاریاں کر لوں کو لگی تو سب سے پہلے یا میں سیلڈ بنا لوں گی بناتوں، بنا کر اسے فریج میں رکھ دوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو بناوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں جی گائز تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے ریڈی کر لیا تو بول میں میں نے شفٹ کر دیا اس میں میں نے سرف نہیں کرنا اس میں میں نے فریج میں رکھنا ہے تو اس لیے جوانا میں نے اس کے اندر جوانا بھی شیفٹ کر لیا تو اوپر کچھ جوانا میں نے جنگز وہ پائنیپل کے رکھ دیا اور یہ جوانا بادام ان کو بھی میں نے بھی گو کہ ان کا چھلکا اتار کے تو انہیں ہلکا ہلکا جوانا مطلب کہ نامل سا جوانا کرش کر لیا تو یہ میں نے اوپر ڈال دی ہیں بکایا میں بچا لوں گی بکایا میں نے پائنیپل کے کیوپس بھی بچا لیا جب میں ریش آٹ کروں گی جس پلیٹ میں میں نے سرف کرنا ہے بکایا اس پر میں گارنش کر دوں گی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا لک آپ کو پیسا لگ رہا ہے تو ملتی ہوں پھر میں آپ کو تھوڑ دیر تک ہاں جی گائیز تو سیلڈ جوانا وہ میں نے فریج میں رکھ دیا اب میں بنانے لگی ہوں مٹن کا سالن تو مٹن جوانا میں نے رات کو ہی مگوا لیا تھا اب جلدی جلدی سے جوانا میں پیش آٹ کر میں مٹن ایڈ کر دوں گی جٹ پٹ جوانا آپ بنائیں گے سیمپل طریقے سے تو بہت ہی مزے کا جوانا بنے گا تو یہ میں نے امی سے جوانا پیاس کٹ کروا لیا تھا پانی کے اندر رکھے ہوں جتنے مجھے چاہیے وہ میں اس مٹن کے اندر ایڈ کر دوں گی پیاس کیونکہ آپ کو پتہ پیاس کے ساتھ ہی تو گریوی اچھی لگے گی مطلب میں نے اتنا شوربے والا نہیں بنانا نارمل سی گریوی بنانی ہے تو اس کے لیے جو آپ سمجھے کہ میں نے دو پیاس لے لیا یہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تماتر اس کے اندر میں تین ایڈ کروں گی جی تماتر جوانا میں نے صرف کٹ کر کے لیا تو دو پیس کر لیا اس کا چھلکا جوانا وہ میں پھر رموو کر لوں گی کیونکہ چھلکا اس کا اچھا نہیں لگتا اس لیے میں نے بڑے بڑے سائز کے جوانا بس دو دو پیس کر لیا اچھا جو اس کے اندر مسالے جائیں گے مسالے یہ جائیں گے لسن کی میں نے پھوڑی گٹھی لے لیا ساتھ میں کچھ سا سے آٹھ جوانا کالی میرچ میں نے لے لیا اور سپیہ زیرہ لے لیا دالچینی کے دو ٹکرے لے لیا بڑی لچی دو لے لیا پانچ چھے لونگ لے لیا اور جوانا چار سابت میرچ یہ گول والی یہ لے لیا ساتھ میں نمک ہے ساتھ میں سکھا دھنیا اور دادر میرچ ہے اور ساتھ میں یہ حل دی ہے صرف اس کے اندر میں دادر میرچ ہے اور مسالہ جب اس کا میں بنائی کروں گی تو پھر جوانا میں ہلکی سی جوانا کالی میرچ وہ پیسی وی وہ ایڈ کر دوں گی اس لیے جوانا میں یہ سمپل طریقے سے اور بہت ہی جوانا مزے کا اور کمال کا جوانا یہ ہمارا مٹن ریڈی ہو جائے گا اس کے اندر میں نے ٹوٹر مسالے ایڈ کر دی ہے اب اس کے اندر ایک گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو میں لگا دوں گی ویڈ ویڈ لگا کے اس کو جب میں فائنل کر لوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پھر میں یہ دکھاؤں گی ہاں جی گائز تو آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوانا مٹن ہو چکا ہے دن دھنیا اور پدینے کے ساتھ جوانا میں نے گارنش کیا اور ہلکی سی جوانا میں نے اس کے اوپر ایک سبزمیر چیئے ایڈ کر دی ہے یہ میرا ہو چکا ہے دن جب سرپ کرنا ہوگا تو مایکرو میں میں دو منٹ کے لیے گرم کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ سالن ہو چکا ہے دن اب جوانا میں فائنل کر لیتی ہوں کریمی کوفتوں کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاں جی گائز تو اب جوانا میں بنانے لگی ہوں کریمی کوفتے کوفتے جوانا میں نے بنے بنائے ہوئے پڑے ہوئے تھے گھر میں فریز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی برف جوانا ہلکی ہلکی ہے ساتھ میں جوانا میں کریم ایڈ کروں گی یہ تو مستر جاتی ہے کریمی کوفتوں میں اور ساتھ میں جوانا ادرک میرے پاس زنی تھی تو ادرک کا یہ پوڈر ہے لسل کا جوانا میں نے وہ پیسٹ بنا لی ہے یہ جائے گا اور ساتھ میں جوانا میں نے پیاس جوانا وہ رکھ دیا اور فلیم نیچے میں نے آن کر لیا ان کو ہلکا سپنگ کر کے تو میں نکال لوں گی تو اسے بھی جب میں دن کر لیتی ہوں کریمی کوفتوں کو تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی فل ریسیپی نہیں میں شیئر کروں گی آپ کو پتہ میرے پاس تائم نہیں ہے تو آپ نے پلیز میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں آج میں صبحوں سے لگی ہوئی ہوں تو آپ کے ساتھ اپنا جوانا سارا دن شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو سکت نہیں کرنا فل واتس کرنا ہے تو ملتی ہوں آپ کو اس کو پھر فائنل لوگ کے ساتھ آج جو کریمی کوفتیں ہیں اس میں جوانا دن بھی جائے گا ساتھ میں جوانا میں نے زیرا سفید والا لے لی ہے ساتھ میں کالی مرچ لے لی ہے ساتھ میں سوکھا دنیا لے لی ہے اور دیکھیں جی پیازوں کو ہلکا سا میں نے پنگ کر کے اور سبز مرچ اسے میں نے گرینڈ کر لی ہے تو اب یہ ٹوٹل مسالے جائیں گے ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گی تو اب میں جلدی جلدی سے جوانا یہ بنا لوں انہیں فائنل کر لوں پھر آپ سے ملتی ہیں ہاں جی گائز تو آپ دیکھ سکتے ہو جوانا کریمی کوفتیں وہ ہو چکے ہیں ریڈی تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی پیارا جوانا اس کا کلر آیا ہے تو دکھنے میں مزے کے لاغ رہے ہیں یقین جانے کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے ہوں گے یہ بھی ڈانو ہو چکے ہیں اسے بھی میں سائٹ پر کر دوں گی تو پھر مایکرو میں جوانا بعد میں میں گرم کر لوں گی اب جوانا میں پلاو کی تیاری کر لوں ہاں جی گائز تو پلاو کے لیے جوانا چکن واش کر کے رکھ لیا ساتھ میں سب زمیر چوٹ ٹوماتر بھی ہٹ کر دی ہیں ساتھ میں جوانا پیاز کی کٹنگ کر کے آئل شامل کر کے یہ بھی میں نے مطلب اوپر چڑھا دی گیا تو جب میرا پلاو ریڈی ہو جائے گا تو اس کا دم میں کھولوں گی تو پھر آپ کے ساتھ فائنل لک شیئر کروں گی کافی دفعہ میں آپ کے ساتھ اس پلاو کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں سبو کی کتنی میند کر رہی ہوں وہ بھی آپ کے لیے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی آپ نے ویڈیو فل دیکھنی ہے تو ملتی ہوں پھر میں اس کے فائنل لک کے ساتھ آپ کو ہاں جی گائز تو آپ دیکھ سکتے ہو جوانا پلاو میرا ہو چکا ہے ڈن اب اس کا جوانا میں نے دام اوپن کی ہے تو ماشااللہ چاول جوانا وہ ایک ایک دانا ہی بن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو دیکھنے میں کتنی ہی جوانا پلاو کمال کا لگ رہا ہے تو چلیں اسے بھی جوانا میں ڈیش آؤٹ کر لوں اور ساتھ میں جوانا میں کباب اور جو ٹکیاں میں نے بنایا ہے وہ بھی فرائی کر لوں تو پھر میں فائنل لک آپ کو نہ ٹوٹل کھانے کا دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تیسی چیز جوانا میں جلدی جوڑی سے ڈن کرنے لگی ہوں میں نے آلو کو جوانا کٹنگ کر کے تو اس کو ابائل کر لی گا اس کا میں چلکا اور رموٹ کر دوں گی اور ساتھ میں چکن جو ہے کالی مرچ اور نمک ایڈ کر کے اسے بھی میں نے جوانا گلالی ہے ساتھ میں جوانا دنیا جائے گا ساتھ میں سبز مرچ جائے گی اور ساتھ میں جوانا پدینہ مطلب کہ نمک جائے گا اور ہلکی سی دادر مرچ جائے گی اور سوکھا دنیا جو ہے اور زیرا جوانا کرچ کر کے وہاں ڈال دوں گی جلدی سے یہ میں جب ریڈی کر لیتی ہوں اس کا فائنل جوانا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں بنانے لگی ہوں آلو اور چکن والی جوانا ٹکیں ہیں ہاں جی گائز تو آپ دیکھ سکتے ہو جوانا آلو اور چکن والی ٹکیں ہیں وہ میں نے ریڈی کر لی ہے بس ان کو جب میں فرائی کروں گی تو کہ جوانا آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی گائز تو یہاں پہ ہمارا کھانا ہو چکا تھا ڈن تو میں نے کہا ٹیبل لگانے سے پہلے میں نے ٹیبل سیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ساری چیزیں دکھا دوں کہ میں نے ہر چیز جوانا وہ ریڈی کر لی ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو آج جوانا یہ میری چھوٹی سی روٹین کیسی لگی ہے تو میں نے کہا چلے مہمان تو آ رہے ہیں ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھتی ہوں اگر آپ نے بھی کھانا ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں اگر نہیں آ سکتے تو آپ پلیس یہ ساری ریسی پی بنائیں اور مجھے کمرس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ جوانا ریسی پی اور کھانا کیسا لگا تو یہاں پہ جوانا میں وائز آور اس لیے کہا رہی ہوں کیونکہ پیچھے جوانا لائٹ آف دی اور جنریٹر چال رہا تھا جنریٹر کا کافی زیادہ شور تھا اس لیے میں نے کہا اچھا نہیں لگتا تو اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی شیئرنگ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ